اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک تھاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کینڈی ریڈ ایک سو پچاس ایم جی کیپسول کا مکمل ریویو دوں گی جو ایک انٹی فنگل ایجنٹ ہے جو ہر قسم کے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرتا ہے ویڈیو میں پتایا جائے گا کینڈیڈ کیپسول کو کنکن کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانت کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کینڈیڈ کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لئے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپسی روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سیدہ فارمیشن کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے مطلق انفرمیشن بار وقت آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کینڈیڈ کیپسول کی پیکیزنگ کی تو اس کے ایک پیک میں ایک کیپسول ہوتا ہے اور اس کی قیمت 160 روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیشن سٹور سے بسانے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کینڈیڈ کیپسول کی فارمیشن کی تو اس کی فارمیشن میں فلو کونازول 150 سمجی پہ جاتا ہے جو ہر کشم کے فنگل انفیکشن کو سٹورپ کرتا ہے اور فنگل کو ٹریٹ کرتا ہے ویورز یہ اب بات کرتے ہیں کینڈیڈ کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو کینڈیڈ کیپسول کو آپ نے دن میں ایک بار استعمال کرنا ہے کھان لیکن کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یہ آپ نے ڈاکٹر کی حدایت کی مطابق استعمال کرنا ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں کینڈیڈ کیپسول کو کنکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں کینڈیڈ کیپسول میں فلو کونازول ہوتا ہے جو ہر قسم کے فنگل انفیکشن کو سٹورپ کرتا ہے پورل کے ڈی سی ایزیز یہ موں اور گلے میں انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے موں میں رنگ نماد دائرے یا نشانات بڑھ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کینڈیڈ کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کے گلے میں سویلنگ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈ کیپسول بہت مفید ہے اگر فیمیلز کی وجائنا میں انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈ کیپسول بہت مفید ہے جس کی وجہ سے وجائنا میں فلویڈ خارج ہوتا ہے جس کی بدبو بہت گنتی ہوتی ہے عام الفاظ میں اس کو لکوریا بھی کہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسل بہت مفید ہے اگر آپ کو یوٹی اے انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسل بہت مفید ہے اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسل بہت مفید ہے اگر آپ کے مسانے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسل بہت مفید ہے اگر آپ کی خوراک کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کی سکن پر فنگل انفیکشن ہے یہ سکن پر کسی قسم کی تھدری بنی ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کے ناکلوں میں فنگل ہے انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیٹ کیپسول بہت مفید ہے رنگ ورم یعنی جسم پر گول دائرے بن جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی کینڈیڈیڈ کیپسول بہت مفید ہے انشالڈ کینڈیڈیڈ کیپسول ہر قسم کے فنگل انفیکشن ویجینک انفیکشن کو کنٹرول کرتا ہے بیورس فائد تو ہم جان چکے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کینڈیڈیڈ کیپسول کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیڈی آ سکتی ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کا موپشک ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے بیورس آئیے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو کینڈیڈ کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو کینڈیڈ کیپسول کے کسی بھی عزا سے الرجی ہے وہ کینڈیڈ کیپسول کا استعمال حرکز نہ کریں پریڈن خواتین اور بیٹس فیڈن خواتین اس کا استعمال حرکز نہ کریں یہ تھا کینڈریڈ کیپسل کا مکمل ریو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے مطلق انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ